پچھلی ویڈیو میں ہم نے علیبابا ڈاٹ کام کا ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنایا تھا جس میں ہم نے آپ کو ڈیش بولڈ دکھایا تھا جو اس کا علیبابا کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ڈیش بولڈ ہے جہاں سے ہم لنک شیئر کریں گے یہ لنک شیئر کرنے والا ڈیش بولڈ ہے علیبابا ڈاٹ کام کا آج ہم نے بنانی ہے ایک گوگل سائٹ جہاں پہ ہم نے لنک شیئر کرنا ہے کہ گوگل سائٹ پہ اور اس کا لنک کس طرح شیئر کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے ایفیلیٹ کا پروڈکٹ لے کے آتے ہیں سیئر کرتے ہیں یہاں سے ہم لنک شیئر کریں گے اور اس کے بعد اس کی سیل سٹارٹ کریں گے یہ ہوگی علیبابا ڈاٹ کام جہاں سے ہم کے پروڈکٹ سرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد جا کر ہم اس کو گوگل سائٹ پہ شیئر کریں گے اور ساری تفصیل میں آپ کو ڈیڈیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل سائٹ ساری علیبابا ڈاٹ کام جہاں سے ہم نے پروڈکٹ لینی ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ ہو جس کا ٹرینڈ بھی چل رہا اور اس کی سیل بھی اچھی ہو اور اس کے بعد اچھا اس کا ریٹ بھی اچھا خاصہ ہونا چاہیے اور کم از کم ایک کونٹیٹی وہ لے سکیں کیونکہ علیبابا ڈاٹ کام سے ویسے تو ہول سیل کیجئے مارکٹ پلیس ہے لیکن ہم نے ایک پیس لینا ہوتا ہے جو اچھے ڈالرز میں سیل ہو رہی ہو یہاں سے میں سرچ کر لیتا ہوں آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے یو اے کے اندر فوڈ ٹرک فوڈ ٹرک جو ہے بہت ہی اچھا سیل ہو رہا ہے یو اے میں کیونکہ یہاں پر اس کا لیسنس مل رہا ہے اور یہ جو لیسنس ہے اس سے ملنے کے بعد یہاں پر اچھی خاصی سیل ہو رہی ہے یہاں پر تو لوگ انہیں فوڈ ٹرک لینا سٹارٹ کر دیا ہے علیبابا ڈاٹ کام سے کیونکہ یو اے سے نہیں ملتا یہ علیبابا ڈاٹ کام سے ملتا ہے تو ہم جہاں سے سرچ کر لیتے ہیں جہاں سے اس کا کتنا پرائس ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اور ہمیں جو کمیشن ہے اگر جسٹ وہ بھی چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر علیبابا ڈاٹ کام پر کوئی بھی فوڈ ٹرک دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا پرائس چال رہے ہیں اور ویریفٹ سپلیئر ہونا چاہیے اگر وہ سپلیئر ویریفائیڈ ہے تو وہ کسمر بھی اسے سیٹس ہوئی رہے گا یہ ناؤں کی ریٹرن ہو جائے پروڈکٹ ریٹرن ہوا تو ہمارا کمیشن بھی چلا جائے گا اس میں سے بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ویریفائیڈ پروڈکٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ریٹنگ ریوز بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے تاکہ پروڈکٹ کے واپس ہونے کے چانس بھی کم ہونے چاہیے اگر یہ پروڈکٹ وہ نہیں بھی لیتا آپ کی سائٹس سے آ جاتا ہے تو اگر یہ پروڈکٹ وہ نہیں لیتا کوئی اور جا کے لے لیتا ہے فوڈ ٹرک تو وہ بھی کمیشن اس میں بنتا ہے اور اس میں سے بہت سارے فوڈ ٹرک ہیں جو آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں یہ فوڈ ٹرک آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے ریویوز کیا ہے اور ویریفائیڈ سپلیئر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے ہم سرچ کر لیتے ہیں فوڈ ٹرک کو اس میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے ویسے میں اگزمپل کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی اور بزنس بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی اور پروڈکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے کیونکہ یہی اچھا لگا کہ فوڈ ٹرک کا چل رہا ہے کام تو اس لئے میں نے فوڈ ٹرک کو ایز اسیمپل کے طور پر پریفر کیا کہ میں فوڈ ٹرک دیکھ لیتا ہوں جو پانچ سو ڈالر سے ایک ہزار ڈالر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بہت اوپر لیول تک یہ چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ دس بیس ڈالر والی پروڈکٹ ہو بھی ہے تیس ڈالر والی ہو اس میں اگر کسٹمر آتا بھی ہے ویب سائٹ کے اوپر تو وہ کوئی نا کی بڑی پروڈکٹ لے کے ہی جائے گا فوڈ ٹرک نہ لے کوئی اور ٹرک لے 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 لیکن جو بھی آئے گا اس کے اندر زہر ہے وہ فوڈ ٹرک کو لے کے ہی آئے گا کیونکہ ہم نے پبلیسٹی جو کرنے ہیں جو مارکٹنگ کرنے ہیں وہ فوڈ ٹرک کی کرنے ہیں تو اس لیے جو بھی کسٹمر آئے گا وہ فوڈ ٹرک ہی ہوگا یہ نہیں ہوگا کوئی اور وہ لینے آئے تو یہ دیکھیں یہ مجھے ایک پسند ہے یہ پکچر یہ والے فوڈ ٹرک کی میں اس کو اس کی پکچر سیو کر لیتا ہوں اور اسی کی ہم وہ کریں گے مارکٹنگ کریں گے گوگل سائٹ پہ ہم لسٹ کریں گے اس کو اس کے بعد میں طریقہ کا سارا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گوگل سائٹ پہ کس طرح ہم لسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سیڈی بنا سکتے ہیں گوگل سائٹ پہ اور پھر اس اس کا لینک بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پریر فارم پہ جو بھی آپ کو اچھا لگے پھر اس کی جو پکچر ہے وہ میں لے کے جاتا ہوں ابھی کینوہ کے اوپر کینوہ پہ جا کے اپلوڈ کروں گا وہاں پہ جا کر پھر ڈاؤنلوڈ کروں گا تاکہ کاپی ریٹ بھی نہیں آنے چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنی گوگل سائٹ کے اوپر بہت ساری پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ ملٹیپل لسٹ پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں میں نے سیمبل کے طور پر آلڈی ایک دو لسٹ کر رکھی ہے ایک آپ کو لسٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح ایک پروڈکٹ لے کے الیباو ڈاٹ کام سے پکچر لی ہے میں نے اس کو میں کینوہ پر لے کر آئے ہوں اور کینوہ سے اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پھر ڈاؤنلوڈ کروں گا ایک ایمازن ایف بی ایمیج میں نے لے لیا ہے ایک فارمنٹ لے لیا اس فارمنٹ کے ساتھ میں نے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کروں گا اس کے بعد گوگل سائٹ پہ جا کے اس کو لسٹ کر دوں گا لسٹ کرنے کے بعد اس کا جو لنک ہوگا وہ کس طرح لیتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں گوگل آہ کینوہ کے اوپر اس کو ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح یہ اپلوڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کی یہ ٹارمنٹ کنڈیشن نہیں ہوتے کہ فرسٹ پکچر آہ وائٹ بیکرون ہوئی چاہیے آپ کی ویب سائٹ کی وہ جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایمازون ڈاؤٹ کام پہ ہوتی ہے کہ فرسٹ پکچر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے ادھر بھی کسی آٹ پلیٹ فارم کی اس طرح کی ٹارمنٹ کنڈیشن نہیں ہیں تو یہ پکچر میں نے لے لی ہے اس کے فارمنٹ کے حساب سے ایمازون کے فارمنٹ کے حساب سے اور اس کے بعد میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو لے کے جاؤں گا گوگل سائٹ کے اوپر جو میں نے آلڈی بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ گوگل سائٹ ہے آلڈی دو پروڈکس میں نے لسٹ کی ہوئی ہیں سیمپل کے طور پر ایک الیٹ سٹور کے نام سے گوگل سائٹ بنائی جو بلکل فری ہے اس میں کوئی چارجز نہیں ہیں اس لیے میں نے پریفورن کیا کہ گوگل سائٹ ہی بنا لینی چاہیے بجائے آپ کے کوئی آپ ڈومین لیں کوئی ہوسٹنگ لیں ویسے آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پبلیسٹی کر سکتے ہیں جہاں مرضی آپ کر سکتے ہیں جی میں نے گوگل سائٹ لیا ہے یہاں پر میں نے ایک فارمیٹ لے لیا اس فارمیٹ کے اندر میں نے اس کو پیسٹ کر رہا ہوں اس گوگل سائٹ کیس طرح بنائی جاتی ہے یہ ایک الگ ویڈیو میں بنا دوں گا اس کے اوپر لیکن ابھی سے میں نے ایک آلڈی ایک گوگل سائٹ بنائی جیس کے اوپر میں آپ کے سامنے جو پکچر میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی الیبابا ڈاٹ کام سے وہ جہاں پر میں نے اپلوڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے اس کو کینوہ پہ لے کے گیا اور کینوہ پہ اس کو میں نے اپلوڈ کیا پھر اس کے بعد وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا یہ ڈاؤنلوڈ والی پکچر ہے اور جہاں سے پھر میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پکچر وہ آگئی ہے اب کیا کرنا ہے اب اس کے ٹائٹل کو میں نے ایڈ کرنا ہے جو ٹائٹل لکھنا ہے تھوڑی دسکرپشن لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس کی لنک کو میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس کی لنک پر کلک کرے گا میں اس کے اوپر وہاں پہ وہ سیدھا اس ویب شیٹ پہ چلا جائے گا یہ میں ٹائٹل لکھ دیتا ہوں وہاں سے میں نے ٹائٹل کاپی کیا وہاں سے یہ بیسیکلی چیز کے بارے میں بتانے ہے ایک پروڈکٹ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اس کا سب سے پہلے ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں نام کے بعد تھوڑا سا جو ٹائٹل ہے اس کا سارا کمپلیٹ والا وہ ٹائٹل میں اس کے اس طرح لکھ دیتا ہوں تاکہ جس بتانا یہ پروڈکٹ کیا ہے اس کے بعد جب کسٹمر آئے گا وہ سیدھا اس کے پر لنک کے اوپر کلک کرے گا تو یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہے ٹائٹل میں نے کاپی کیا کاپی کر کے سیدھا گوگل سائٹ پہ چلا گیا وہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد اس کا جو لنک ہوگا وہ لنک میں نے جہاں پہ ایڈ کر دینا جو ہی کسٹمر آئے گا لنک کے اوپر کلک کرے گا وہ سیدھا جو ہے علی بابا کی ویب سیٹ پہ چلا جائے گا وہ اس کی لینڈنگ پیج ہو اس کو بولتے ہیں لینڈنگ پیج تو لینڈنگ پیج جو ہمارا وہ علی بابا ڈاٹ کام ہے یہ ٹائٹل میں نے تھوڑا سا بتایا اس کے بعد دسکرپشن لکھ دیئے تھوڑی سی یہ لکھنے کے بعد اب میں لنک کر دیتا ہوں اس کی یہ جہاں پہ ایک لنک آ جائے گا یہ میں نے ایڈ کر ایڈ کروں تو صرف پکچر نظر آئے گی آپ کو جی کسٹمر کو صرف پکچر نظر آئے گی اگر میں ایڈ کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا اگر میں باندھ کر دیتا تو پکچر بھی نظر آئے گی ٹائٹل بھی نظر آئے گا تو بولت دسکرپشن بھی نظر آئے گی اپنے کسٹمر کو اب میں اس کے لنک میں میں نے کاپی کیا لنک کاپی کرنے کے بعد وہاں پہ میں اس کو لنک ایڈ کر دیتا ہوں یہ بیسیکلی علی بابا کیا علی بابا کی وہ ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ لنک میں نے ڈالا وہ لنک ڈالنے کے بعد مجھے یہ مل گیا یہ اس یہ اس کا ریفرل لنک ہو گیا آفور سے شروع ہوتا ہے یہ ریفرل لنک ہو گیا اب میں گوگل سائٹ وہ وہ یہاں سے لنک کریٹ کروں گا گوگل سائٹ پہ جا کے پیسٹ کروں گا لنک میں نے وہاں سے اپنا جنریٹ کر دیا اب جو لنک جنریٹ ہوگا وہ میری ویب سائٹ پہ سیدھا جائے گا اب وہ لنک میں نے کاپی کیا تھا یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کروں گا اب وہ لنک اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے کیونکہ اب جو بھی کسٹمار اس لنک سے میرے اس علی بابا ڈاٹ کام پہ جائے گا یہاں پر آپ پہ اور پروڈکٹ بھی لسٹ کر سکتے ہیں میں نے دو آرڈی لسٹ کی ہوئی تھی تیسری یہ والی ہے آپ اس پہ ملٹیپل پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی وہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو پبلک کیا پبلک کرنے کے بعد یہ سیو ہو رہی ہے سیو ہونے کے بعد جو ہی میں نے اس کے پر کلک کروں گا تو سیدھا آپ کسٹمار جو ہے وہ آپ کی ویب آلی بابا ڈاٹ کام پہ چلا جائے گا اب یہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو پریویو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح کسٹمار جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد لنک پہ کلک کرتا ہے تو وہ کیسے جائے گا اب میں اس کا پریویو دیکھتا ہوں پریویو دیکھنے کے بعد جب اس پہ کلک کرے گا آہ کسٹمار تو وہ سیدھا ویب سٹ پہ چلا جائے گا کسٹمار کو اس طرح نظر آئے گی آپ کی ویب سائٹ جب اپنی آپ کے سٹور پہ آئے گا لنک شیئر کریں گا تو الگ بعد اب میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی کہ اس کے اوپر کلک کروں گا سیدھا کسٹمار جو ہے علیبابا ڈاٹ کام پہ چلا گیا جہاں پر جا کر تو پروڈپ کی ساری ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس کو مین چیز یہ ہے کہ پکچر صحیح آپ نے لگئی ہوئی ہو وہاں سے ڈاؤنلوڈ صحیح ہو اور اس کے بعد اپلوڈ بھی صحیح ہو اس کے بعد کاپی ریٹ بھی نہیں آنا چاہیے تو یہاں سے آپ اچھے طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں ایفیلیٹ لنک سے لنک بھی آپ چیک کر لیا کریں یہ لنک میں نے کریٹ کیا تھا جی اس کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ اپنی سیل بھی چیک کر سکتے ہیں اس ٹیم تو زیرو بیلنس ہے جی زیرو ڈالر نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ کی سیل آئے گی تو یہاں سے بھی ڈراپک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو یہ ہے پسند آئیں تب تک اللہ حافظ